اور اپنا ہی ماشل کی خبروں کی شروعات کریں گے شملہ سے آ رہی بڑی خبر کے ساتھ سرکار کے خلاف ڈاکٹرز نے مرچہ کھول دیا ہے دراصل این پی اے پر جنگ کا اعلان ان ڈاکٹرز نے کر دیا ہے این پی اے بند کرنے کی ویروت میں ڈاکٹرز اب ہتار پر ہیں انتیس مائی سے روز صبح گیارہ بجے تک پین ڈاؤن اسٹرائک کا ان ڈاکٹرز نے اعلان کر دیا ہے اور سرکار سے ترنت این پی اے بحالی کی مانگ کی ہے تو شملہ سے بڑی خبر جہاں سرکار کے خلاف ڈاکٹرز نے مرچہ کھول دیا ہے این پی اے پر جنگ کا ان ڈاکٹرز نے اعلان کر دیا ہے این پی اے بند کرنے کی ویروت میں اترے ہیں ڈاکٹر انتیس مائی سے روز صبح گیارہ بجے تک پین ڈاؤن اسٹرائک کا اعلان کیا ہے ان ڈاکٹرز نے آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹرز نے ویروت کرنے کا فیصلہ لیا ہے دراصل سکھو سرکار نے ڈاکٹرز کا این پی اے یعنی نون پرکٹس الاؤنز بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے اسی کے بعد سے تشکشو ڈاکٹرز ناراض ہیں اور اس فیصلے کے خلاف ڈاکٹرز کی نرمیتی بنا رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ فیصلہ آگے نئے پوائنٹ ہونے والے ڈاکٹرز پر لاغو ہوگا کیابینٹ میں وستاع سے چرچہ کے بعد سکھو سرکار نے ڈاکٹرز بند کرنے کا یہ فیصلہ لیا فیصلے کی انسار موجودہ سمیہ میں سیوارت ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز ملتا رہے گا یعنی ابھی جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کو ڈاکٹرز ملتا رہے گا لیکن فیوچر میں جو نئے اپوائنٹ ڈاکٹرز ہوں گے ان کو ڈاکٹرز سے بنچت رہنا ہوگا جن ڈاکٹرز پر اس فیصلے کا پربھاو پڑے گا ان میں ایلوپیتی ویٹرنٹی آئیو شبہ کی ڈاکٹرز کے ساتھ ڈینٹل کے بھی ڈاکٹرز شامل ہیں اور ڈاکٹرز کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیٹھا سرکار دوارہ ڈاکٹروں کو دیا جانے والے ان کو کو واپس لینے کا جو نرنے لیا گیا ہے اس بارے میں رکھی گئی تھی بیٹھا کے اوپران سبھی لوگوں سے چرچہ کرنے کے بعد ہم یہ نرنے پر پہنچے ہیں کہ سرکار جلد سے جلد اپنے نرنے کو واپس لے یہ نرنے بلکل ڈاکٹروں کے پکش میں نہیں ہیں یہ سبھی کا منوبل توڑنے والا ہے اور اس سے ہمارے بھوشے کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے ہم سرکار سے آگرہ کرتے ہیں کہ سرکار جلد سے جلد ہی نرنے واپس لے ہم نے انیہ میڈیکل کالیج کے سبھی پدھ ادھکاری گھن سے بھی اس بارے میں چرچہ کی ہے اور انہوں نے بھی ہمیں یہ اشواصن دیا ہے کہ ہم اکتریت ہو کر ساموہی طور پر اس کا ویروت کریں گے اس لئے سرکار سے آگرہ ہے کہ سرکار جلد سے جلد اس نرنے کو واپس لے اور چلیے سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیہیوگی راجیندر شرما راجیندر کر جب ہم بات کر رہے تھے تو بلکل یہی امیتی کی ریاکشنز آنا شروع ہو جائیں گے اور اب تمام ڈاکٹرز ویروت میں اترا آئے ہیں کیا کچھ تصویر اس وقت نظر آ رہی ہے ہی نا بلکل ہی مچل پردیس ڈاکٹرز ریجڈینٹ ایسویشیشن کی طرف سے نرنے لیا گیا ہے کہ کل سے کالا بلہ باندھ کر وہ پروٹیسٹ کریں گے ڈیوٹیز دیں گے لیکن بلک بیج لگا کر ڈیوٹی دیں گے اور پروٹیسٹ سرکار کو بھیجیں گے تاکہ جو نرنے سرکار نے لیا ہے اس کو واپس لے لیکن اگر اس کے اوپر بھی سرکار نہیں مانتی ہے نرنے کو واپس نہیں لیتی ہے تو پھر اس کے بعد 29 تاریخ سے ریجنٹ آکٹرز صبح 11 بجے تک پین ڈاؤن سٹائک کریں گے تو ایسے میں دکت پردیش واسیوں کو ہوگی کیونکہ پورے پردیش میں جب ڈاؤکٹرز 11 بجے تک مریج نہیں دیکھیں گے تو ایسے میں اوپی ڈی کے باہر جو لائنے صبح لگنا شروع ہو جاتی ہے مریجوں کی وہ پھر بڑھتی جائے گی اور پریشانی پردیش بھر میں مریجوں کو ہوگی اور ڈاؤکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ آج جب کچھ دیر پہلے ہی کچھ کشن پہلے ہی ہم کہہ سکتے ہیں میٹنگ ڈاؤکٹرز کے ختم ہوئی ہے اور اس میں یہ صاف صاف کہا گیا ہے کہ جب تک سرکار اپنے اس نیرنے کو واپس نہیں لیتی ہے ڈاؤکٹرز کی پینڈ آن سٹائک جاری رہے گی اور پھر آگے ویچار کیا جائے گا جی جی سرکار کے خلاف دکٹرز ہو گئے ہیں اور بڑا فیصلہ لے رہے ہیں ہم کیا سکتے ہیں کہ حال ہی کے دنوں میں سرکار کے خلاف پہلا اور بڑا پروٹس ہے دکٹرز کی طرف سے ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ سرکار نیرنے لیتی ہے کیا کچھ سرکار نیرنے لیتی ہے کیونک جس پرکار سے دکٹرز کا رکھ لگ رہا ہے آز لگاتار میٹنگ سویچ ہے جونیرز ڈاکٹرز کی ہم بات کریں ایزڈنڈ ڈاکٹرز کی بات کریں یا پھر پرشکشو ڈاکٹرز جو ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہے ہیں کیونکہ نقصان اس نیرنے کا انہی ڈاکٹرز کو ہوگا جن کی اب نکتیاں ہونی ہے اس سے پہلے جو ڈاکٹرز سیوائے دے رہے ہیں ان کا این پی ای کنٹینو رہے گا ان کے ایلاونسز سبھی جس پرکاسے مل رہے ہیں وہ کنٹینو رہے گے لیکن اب جو ڈاکٹرز آئیں گے جن کی نکتیاں اب ہوں گی ان کا این پی ای کٹے گا اور اگر نقصان کی ہم بات کریں اس سے تو لگ بک دو ہزار لگ بک بیس ہزار روپے پرتیک ڈاکٹرز کو سیدھے طور پر نقصان ہوگا اس کے علاوہ جو ایلاونسز کٹیں گے وہ الگ سے ہے کیونکہ ڈاکٹرز کو جو آنونسز ملتے ہیں وہ بیسک پلس جو این پی ہے وہ اس میں ایڈ کیا جاتا ہے بیسک پلس این پی کے اوپر تمام آنونسز ملتے ہیں لیکن اب کیونکہ این پی ای کار دیا گیا ہے تو بیسک کے اوپر جیسے اور کرمچاریوں کو ملتے ہیں پردیس سرکار کے کرمچاریوں کو آنونسز اسی پرکار سے بیسک کے اوپر ہوں گے تو ایسے میں انڈاریک نقصان اور بھی ہونے والا لیکن بیس ہزار روپے کا تو یہ سیدھا نقصان ڈاکٹرز کو ہونے والا ہے تو ایسے میں اب کوششن کی جائیں گی ڈاکٹرز کی طرف سے کہ سرکار کے ساتھ بات چیت کی جائے اور کسی نہ کسی طرح سے کنٹینو ڈاکٹرز کو کیا جائے ان پی اے کو کنٹینو ڈاکٹر کے لیے کیا جائے لگتار ڈاکٹرز کی جو بات تھی ہو اپنا پکشکتے وہ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو 24x7 الارٹ رہنا ہوتا ہے ڈیوٹی آواز کے علاوہ جب کبھی بھی جب امیجنسی کال آتی ہے تو ڈاکٹر کو اسپطال میں پہنچ کر اپنی سیوائیں دینی ہوتی ہے اس کے علاوہ بلکل بلکل راجیم یہ تو رہی ڈاکٹرز کے بات کہ وہ کیا کچھ چاہتے ہیں اور کس طرح سے بلیک بیچز لگا کر اب وہ اپنا روش بھی یہاں پر پرکٹ کر رہے ہیں آپ سے جانا چاہیں گے یہ ایک ایسا ماملہ ہے جس پر سیاست ہونا بھی اقینی ہے سیاستی گلیاروں میں کیا اس ماملے کی گوج سنائن دے رہی ہیں بلکل اینا آج بھاجپا کی طرف سے مکھے پروکتہ اور شہرن ایندیوی سے بدھائک رندیر شرما نے پریس کانفینس میں جب وہ اور ایشوز کے اوپر باتچیت کر رہے تھے تو انہوں نے اس ایشو کے اوپر بھی کہا کہ بھاجپا اس کا بیرود کرتی ہے اور جب بھاجپا ستہ میں تھی تو کوشش کی گئی کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے جو نپیو ڈاکٹرز کو ملتا ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے کسی نہ کسی صورت میں اور وہ کنٹینیو رہا بھی ہے تو ایسے میں بھاجپا پوری طرح سے ڈاکٹر کے ساتھ آ گئی ہے اور ڈاکٹروں کے سمرکن میں آ گئی ہے کہ انپیو کو کنٹینیو کیا جائے اور جو بھی ہو جس بھی صورت میں ہو چاہے کم ہی انپیو دیا جائے کیونکہ بھاجپا شاشن میں بھی جب ریوائز پیسکیل انکلوائز کو ملا تھا تو ریوائز پیسکیل کے بعد ڈاکٹرز کی جو سیلری تھی وہ کافی انکریز ہو گئی تھی تو ایسے میں پہلے بیس پرسنٹ کٹوٹی انپیو میں کی گئی اس کے بعد پانچ پرسنٹ اور کیا گیا پچیس پرسنٹ کٹوٹی انپیو میں کی گئی ہے ڈاکٹرز کے لیے تو ایسے میں کٹوٹی بھاجپا کی طرف سے بھی کی گئی ہے پورپ سرکار کی طرف سے لیکن بند نہیں کیا گیا اس وقت بھی اور یہی بات رنڈری شرما نے اپنی پترکار باتا میں بھی کہی کہ انپیو کو بند کرنا غلط ہے کیونکہ ڈاکٹروں کی سیوائیں امیجنسی سیوائیں ہوتی ہیں کبھی بھی بلانا اسپتال پڑ سکتا ہے تو ایسے میں تو دیکھنا اہم رہے تھا کہ اب کل سے مریضوں کو کس طرح سے دقتیں پیش آ رہی ہیں اور کیا کچھ باتچیت کا راستہ نکل پاتا ہے اور سیاسی طور پر بھی کیا کچھ بیانات سامنے رہیں گے ان تمام چیزوں پر لگتار ہماری نظر بنی رہے گی راجعہ شرما بہت بہت شکریہ آپ کا دکنا چاہیں گے بہت اہم جانکاری کے لیے آگے بڑھیں گے ہمارچل پریٹن نگم نے لفٹ میں آواجاہی کے ریٹ کو دگنا کر دیا ہے اور یہ نئی دریں لاغو بھی کر دی گئی ہیں پہلے جہاں لفٹ کا قرائے دس روپے سے بیس روپے ہوا کرتا تھا اب پریٹن نگم نے ٹورس سیزن کو دیکھتے ہوئے داموں میں بڑھو تری کر دی ہے اس کا اثر روزانہ آواجاہی کرنے والے اس تھانیے لوگوں پر بھی پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ ہی پریٹن نگم میں سینئر سیٹیزن کو ملنے والی چھوٹ بھی ہٹا دی گئی ہے سینئر سیٹیزن سے جہاں پہلے کیول سات روپے لیے جاتے تھے اب ان کو بھی ہر چکر میں بیس روپے دینا ہوں گے دس بارہ سال سے ریٹ نہیں بڑھا تھا اور یہ کرونا کال میں بڑھنا تھا لیکن اس ٹائم دو سال مسئیبت آئی اور اس ٹائم سرکار نے فیصلہ لیا کہ اس کا ریٹ نہیں بڑھا تو دس بارہ سالوں سے دس روپے ہی تھا اور ساتھ سینئے سیٹیزن کا ساتھ رکھنا اب سرکار کے عادیش ہیں کہ سب کو بیس روپے ہی دینے پڑھیں سب کے لیے فور آل خبر دہرہ سے ہے جہاں سیم سکھو نے ٹوریزم کو بڑھا دینے کی بات گئی ہے انہوں نے کہا بنخنڈی میں بن رہے زو میں لگ بھگ پانچ ہزار یوان کو روز کار ملے گا ساتھی کہا دہرہ میں ٹوریزم کی سنبھاو نائے تلاش جا رہی ہے جس کے لیے پانگ باندھ کے نزدیک ٹوریسٹ ویلیج بنانے کے لیے ستر کروڑ کا انویسمنٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ موکھے منتری نے کہا کہ سنٹل یونیورسٹی دہرہ کا نرمان پچھلے دس سالوں سے لٹکا ہوا تھا اس کے لیے وہ کینڈری شکشہ منتری دھرمینت پردھان سے ملے اور دہرہ میں سنٹل یونیورسٹی کا دھنگر بایا لڑسو سڑک دھنگر نالے پر پل اور پیر بڑ سچنگ گھر سے رادہ سوامی سچنگ گھر وہ دھونٹا وایا پنیالی سڑک کا آن لائن شلان نیاز کیا گیا ہمارا بجٹ کوئی پڑتا نہیں ہے کیونکہ سب اپنے سے جیگھتے ہیں پر سب لوگوں سے جڑے ہو بجٹ کو بھی دیکھ نا چاہیے گریب محباب کا بچہ جو ابھی کیمز میں سلیکٹ ہو جائے یا پول ٹیکنیکل کرنا چاہتا ہے ہماری سرکار میں کسی بیورسٹی میں چڑھا جائے اگر ایک لاک رویاس کی ٹیس ہے پوستل کا خرچہ پچاس ہزار بیورسٹ کی بیورسٹ کے در پر ان کی جو پڑھائی کا خرچہ ہے اس سرکار کے درہ اس پنیوار کو بلند کرو مکہ منتری کارلے پر بریشتر چار کے آرمپو کو لے بی جی پی ودھائی قرنطی شرمان نے سکھو سرکار پر حملہ بولا اور کہا سی ایم کو کسی وشوصنی ایجنسی سے جانچ کرانی چاہیے بریشتر چار کے خلاف زیرو ٹولرینس کانگریس کا دکھاوا ماتر ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر گمدیلتہ سے اس کی چانچ ہوگی تو میں سامنے آ کر سکھوں گے اس کے باتوں بھی مکہ منتری مہودر دوارہ بھارتی جنتہ پارٹی پر تنج کستے ہوئے اس سے پلہ دھارنا نراش آجنک ہے درد بھا لوک نرمان ویبھا کے منتری وکر دیت سنگ نے کام میں لاپرواہی اور دیری کرنے والے ٹھیکے داروں کو چیتاب نہیں دی ہے اور کہا کہ لاپرواہی برتنے والے اور لگتار غلطی کرنے والے ٹھیکے داروں کو ہر کس بخشا نہیں جائے گا پردیش کے خاص کر کے لوک بی اور سی خلاس کے ٹھیکے داروں سے ہے کونٹریکٹر سے آپ پردیش کے وکاس میں ایک اہم بھومی کانے بھاتے ہیں پردیش میں جو وکاس آتمک کاریہ ہمارے ویبھاگ دوارہ کروائے جا رہے ہیں ان کو آگے لے جانے میں آپ کا بڑا یوگ دان ہے مگر میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بلکل سپسٹ شبدوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں میں پچھلے کافی سمیں میں پردیش کے الگ جلوں میں جا کر ویبھاگ بیٹھک میں پارٹسپیٹ کیا کئی پبلک پروگلائمز میں جانے کا موقع ملا اور بہت سی ہمیں سمسیہ ہیں ویبھاگ میں ٹھیک میں کوئی بھی کتائی برداشت نہیں کریں گے کوئی بھی نیکسس ٹھیک داروں کے ساتھ ہماری سرکار میں اور خاص کر کے ہماری ویبھاگ میں ہم برداشت نہیں کریں گے کانگریس پردیش ادھیکش پردیبہ سنگھ ان دن اپنے منڈی سنسدی شید کے دورے پر ہیں دورے دوران آج وہ منالی ویدھان سباشت کے کترائی پہنچ اس دوران ان کا کانگریس پارٹی کے ادھیکاری وں ہزار کی دھن راشی پرمچائت وں کے مادھی مہیلہ منجلوں کو آن لائن پھیج جائے گی مہیلہ سشکتی کرن میں کانگریس کی اہم بھوئی کا رہی ہے مہیلاؤں کو پرمچائت راج میں آرکشن کانگریس کے اور سے ہی پردان کیا گیا جو مہیلہ ادھان میں میل سوشل میڈیا تو کئی کچھ لکھتا ہے مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا پر آپ جانتے ہیں کہ نئی سرکار گٹھت ہوئی ہے اس میں اور پارٹی سنگٹھن میں تال میل بٹھانا پڑتا ہے جب تال میل بیٹھے گا تو ٹھیک طرح سے سب چلے گا بلکل بلکل ابھی میں لہول کا دورہ کر کیوں کئی کشتروں کا میں نے دورہ کر لیا منڈی کا ہو گیا منالی کا ہو گیا یہ اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ 24 کا election بہت مزدیق ہے اس لئے ہم پارٹی کو ششک کرنے کے لئے اور سیدھے روک کرنا چاہیں ہمارے آج کا پروگرام رہا اور آگے کے لئے بھی کیا کچھ ان کا بہنچتے اور یہاں پر انہوں نے شرکت کے اور اس بات انہوں نے یہاں پہ کہ مہیلہ منڈل جو مہیلہ پر پر مانید کے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 15000 دھنگاشی جو پہنچائیتوں مہیلہ منڈلہ کو آنلائن بھیجی جائی بھی انہوں نے بات کی میں بدا دوں کہ یہ مہیلہ منڈل بھیجی جو مہیلہ منڈل بھیجی جو مہیلہ منڈل کو پر دان کی جائی جو وہ راشی جو آج یہ جو کاریکم پتلگل میں اگلے بچ 24 میں جس طرح لوگ صورت چناب بھی ہے تو ایسے میں کئی نہ کئی اس دورے مجھے ان چنابوں سے لے کر بھی دیکھا جا رہا ہے اور پردیبا سنگھ نے خود بھی یہ کہا کہ وہ منڈی جو سنسٹیق شیطر ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہ جتنے بھی یہاں کے جو ناج نیتا ہے کاری کرتا ہے ان سے وہ مل رہی ہے اور ان سے جو فیڈویک وہ پرابط کر رہی ہے اور اس لیے یہ دور ہے یہ کافی مہتر کی مانا جا رہا ہے بلکل سچین اور ان کے اس دورے پر لگتار اپڈیٹ ہم اپنے تمام درشا کو تک پہنچاتے رہیں گے پھل حال تمام تر جانکاری کے لیے سچین بہت بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے شکشہ منتری روحی ٹھاکو نے کہا ہے کہ سرکاری سکولوں میں گرتے ریزلٹ پرتشت پر صدھار کے لیے آوشق قدم اٹھائے جائیں گے جن سکولوں میں بہتر ریزلٹ آیا ہے ان کے شکشکوں اور بچوں کو سمانت کیا جائے گا انہیں پریوریت کیا جائے گا دوسری سکولوں کے لیے انہیں ایک مثال بنایا جائے گا بتا دیں کہ اس سال ٹویلت کا پرینام کم آیا ہے اور یہ سیونٹی نائن پوائنٹ فور پرتشت ہی رہا ہے ایسے میں پورکی جیرام سرکار کو کوسنے کے بجائے سکھو سرکار گڑھوٹا پور شکشہ پر زور دے رہی ہے ایسے سکولز ہماری سرکاری سکولز جہاں پر پرفومنس ریزلٹ سے چیئے آئے ہیں وہاں کے ہم ٹیچرز کو بھی پروتسان دیں گے وہاں جن پچوں نے اتیرن کیا ہے ان کو تو نشتر روپ سے میں سمجھتا ہم کسی نہ کسی روپ سے بھی بھاگ الگ سے میں سمجھتا ہم ان کو انکاریج کرے گا وہاں بیدیالے کے لیے بھی ہم کس طرح سے نئی چیزوں کو بھاپا لائے سکتے ہیں ہر شکھر تیرنگا کا ایک دل نے ہماری پردیش کی سب سے اونچی چوٹی ریو پورگل 6819 میٹر کو سفلتہ پوروک فتح کیا دل کے چودہ میں سے پانچ ست سے انہیں کرنل رینویر سنگھ کی اگوائی میں چوٹی پر پہنچنے میں سبھلتہ پرات کی اس دل نے ہماری پردیش کے کے نور کے ناکو گاؤں میں گیارہ مائی دوہزار تیس کو پہنچ کر ابھیان کا شوی گھنیش کیا تھا بائیس مائی کو دوپہر دو بچ کر پچاس منٹ پر چوٹی کے آخری چھوڑ پر قدم رکھا اس کے بعد پچیس مائی کو دل سکوشل واپس ناکو لوٹا وہی کہ نور زلے کے ناکو شیط کی یہ چوٹی ہیماچل کی سب سے اونٹی چوٹی ہے اور ہم لوگ ریو پور گیار سمیٹ کر کے واپس پہنچے ہیں اور ناکو گاؤں والوں نے ہمارا بڑا شاندار سواغت کیا ہے اور ہم بڑے خوش ہیں یہ ہے ہمارا ایک ابھیان ہر شکر ترنگا اور یہ ہے ایک مہم ماتر بھومی کے لیے اس میں ہم جو بھی ہماری اٹھائیس پوری سٹیٹس ہیں انڈیا کے اس میں ہم ترنگا فہرا رہے ہیں اور جیسے ہم بول رہے ہیں کہ ایک مہم ماتر بھومی کے لیے یہ بھی بتانا کہ ایڈوینچر ٹوریزم پوٹینشل جو ہے ہماری کنٹری میں بہت زیادہ ہے اس کو بتانا اور ہر سٹیٹ کو بھی اور ہر سٹیٹ کے یوتھ کو بھی یہ بتانا کہ آپ جو اپنی ووکل فور لوکل ہے اس کو کریں جو آپ کی سٹیٹ کے ہائیسٹ ہے ان کو شملا میں بھارتی پتکار کلیان منچ کی اور سے گیٹی تھیٹر میں راشتی سنگوشتھی کا آئیوچن کیا گیا سنگوشتھی میں آزادی کے پچھے ترورشوں میں پترکاروں کا یوگدان ویشہ پر چرچہ کی گئے اس افسر پر راجپال شپرطاپ شکل مکھے اتیتھی رہے راجپال شکل نے کہا کہ پترکاروں کے لکھے گئے ایک ایک شبد پر پڑھنے والے لوگ منتھن کرتے ہیں اور انہی شبدوں کا ویعپک اثر پورے سماج پر پڑھتا ہے سوطنطر پترکاریتہ ہندوستان کا پرمکھ انگ ہے پترکاروں کو نوشے کے خلاف سماج میں محول بنانے کا بھی پریاس ضرور کرنا چاہیے پترکاریتہ یاد کیا جائے اور اس پترکاریتہ کے یاد کرنے میں جو میں نے ہمارے سیڈیر کی بات کہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اسی پویترتہ کیا رہا تھا میں نہیں کہو تو کچھ شیڈیر کی بات ہے اسی پویترتہ کیا رہا تھا پترکاریتہ چلتی رہے سماج کے صحیح درشیوں کو انگن کرنے کا کام پترکاریتہ کریں پترکار کریں سرکاروں سے لوگ ڈرتے ہیں آپ تو سرکار کو ڈراتے ہو بردی میں ڈرگ ویبھاگ نے نقلی دوائے بنانے والی فارما کمپنی کے فیل ہوئے سیمپل کی دوائوں اور پیکنگ میٹیریل کو اپنے قبضے میں لے لیا ویبھاگ نے اروپی کمپنی کے ام ڈی کے ساتھ کمپنی کا دورہ کیا اور مشینوں کو سیز کیا اس نجی فارما کمپنی نے سات کروڑ روپے کی نقلی دوائیاں بنا کر یوپی کے بارانسی میں سپلائی کی تھی جہاں جانچ میں مانکوں پر دوائی صحیح نہیں اتری تھی اور ڈرگ ویبھاگ نے جو دوائی کے سیمپل لیے وہ بھی جانچ میں صحیح نہیں پائے گیا ویبھاگ نے نقلی دوائے کے نرمان پر کمپنی کے پربندک کو گرفتار کر لیا ہماشل کے لیے ویشفک پٹل پر ایک اور کامیابی درج کی گئی ہے ہماشل پردیش کے کینڈری ویشف دیالے میں شود ویبھاگ کے ندیشک اور نیو میڈیا ویبھاگ کے دین پردیپ نائر کو ویشوک ویجیان سنگٹن کے انتراشتی پینل IPIE نے سردس سے نیوکت کیا ہے مول روپ سے کیرل کے نیواسی پروفیسر نائر نے بتایا کہ واشنگٹن ڈی سی میں نوبل پروسکار شکر سمیلن دوہزار تیس میں ان کے نام کی گھوشنا ہوئی اور اس ویشفک سنگٹن کا ادیش سے نیٹی نرماتاؤں ادیوک اور سماج کو پریعورن سوچنا پر پختہ جانکاری دینا ہے سموچی دنیا کے سامنے سب سے بڑا سنگٹ گلوبل وارمنگ کا ہی ہے جسے کنٹرول کرنے پر لگتار کام کیا جا رہا ہے یہ ایک انترانسٹی پینل ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل پینل عن انفرمیشن انوائرمنٹ جو پچھلے سال دو ہزار بائیس میں نوبل پرائیس سمیلن کے دوران بہت سارے جو انفرمیشن ایکسپورٹس ہیں انہوں نے نوبل پرائیس سمیلن کے دوران یہ گھوشنا کی تھی کہ انفرمیشن اور انفرمیشن اور انفرمیشن ایم بیلنس کی جو بڑتی پرابلم ہے اس کو فیس کرنے کے لئے گلوبل لیول پر اب تہیم آج پلے فیلالی تہیم نمسکار